دوستو اگر آپ سوریہ کو صبح جل ارپیت کرتے ہیں تو جل ارپیت کرنے کے بعد جب ہم سوریہ بھگوان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری آقاوں کی روزنی بڑھتی ہے اور سوریہ بھگوان کا دیان لگانے سے ہمارے دیان کینڈریت کرنے کی سکتی میں بھی بردی ہوتی ہے اس میں کوئی سندھیہ نہیں کہ پرتھوی پر جیون کے سنچار کے لیے سوریہ اہم کارن ہے جس پرکار سوریہ دیوتا اپنی ارجہ اور اپنی سکتی سے پرتھوی کو پرکاسد کرتے ہیں اس حساب سے بھگوان سوریہ کو پرمک دیوتاوں کی گنتی میں رکھا جاتا ہے بھگوان سوریہ کے پرتھوی لوگوں میں گہری آستا ہے اور اس میں کوئی سندھیہ نہیں وہیں اکثر آپ لوگوں کو صبح سنان کے بعد سوریہ بھگوان کو جل ارپیت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لوگوں میں یہ بھی دارنا ہے کہ اگر آپ کو پوجا کے کوئی بھی ویدی نہیں آتی تو آپ ایک لوٹا جل سوریہ بھگوان کو ارپیت کر دے تو آپ کی پوجا پورا مانی جائے گی آپ کو بتا دے کہ بھگوان سوریہ ارجہ کے دیوتا ہیں اور سوریہ کو جل چڑھانے سے بہتر سواستے کے ساتھ سوریہ کی اسیم کرپا اور آسیرواز کی پرابتی ہوتی ہیں بھگوان سوریہ کا آسیرواز جس منیشیہ کو ملے اس کے اندر سوریہ کی سمانی تیج اور ارجہ اتپن ہوتی ہیں اور ان کے آس پاس تدہ سماج میں مان سمان کی بھی پرابتی ہوتی ہیں ہمارے ساسترہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے سریر میں کوئی کسٹ ہیں کوئی بیماری ہیں یا آپ کے سریریک روپ سے کوئی کمجوری ہیں تو آپ کو صبح سنان کرنے کے بعد بھگوان سوریہ کے ارادنا کرنی چاہیے اور ان کو جل ارپیت کرنا چاہیے ان سے آپ کے سریر کی دربلتا رگنتا سماپت ہوتی ہیں اور آپ کے چہرے پر تیج جاتا ہے اور وہیں آپ بیگیانک روپ سے بھی ان کو دیکھے تو آپ پائیں گے کہ سنان کے بعد سوریہ کی گنگنی دھوپ میں اگر آپ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو تو سوریہ کی روشنی سے پرابت ہونے والی ویٹامین ڈی آپ کے سریر کے ہڈیوں کے لیے بہدل لابکاری ہوتا ہے دوستو میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ جانکاری جرور پسند آئی ہوگی تو کمنٹ کر کے جائے سوریہ دیو جرور لکھے موسیقی